جو کہ ایک بائیو سیکریچر ہے کیونکہ یہ ہماری زمین پر لائک کو مینٹین کرنے کا بہت بڑا رول نبھاتا ہے پودے سے بناتے ہیں ہم اس سے سانس لیتے ہیں زمین پر ملے کچھ سب سے پرانے راک سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایرٹ کے ایٹموسفیر میں آکسیجن کا یہ لیول اس کے پاس میں لائک کی ایویلیوشن کے ساتھ بہت تیزی سے بدلتا ہے اور ایرٹ کی شروعاتی ہسٹری میں اگر دیکھیں تو اس کا ایٹموسفیر مینی کاربن ڈاکسیڈ سے ہی بناتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سائنو بیکٹیریہ اور کچھ آرگینیزمز نے ایٹموسفیر میں کاربن ڈاکسیڈ کو آکسیجن گیس بدل دیا اور اس ایوینٹ کو آکسیجنیشن ایوینٹ کہا جاتا ہے جو کہ آج سے بیلین سال پہلے زمین کی ایٹموسفیر میں پھیلا ہوا تھا او تھری یا پھر اوزون جو کہ ایٹموسفیر میں اکسیجن گیس اور الٹر وائلٹ ریڈییشن کے انٹریکٹ کرنے سے بنی ہے اور اسی سے ہماری زمین کی اوزون لیئر بنی ہے جو کہ آج زمین کی لائف کو سن سے آنے والے یووی آئی ریڈیشن سے بچا جب یہ ہوا کہ اگر کسی پلانٹ پہ ہمیں یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو وہاں پر ہمیں کوئی لائف بھی مل جائے گی ویل اس کا آنسر ہے نو کیونکہ انہی دونوں مولیکیولز کا ایک ایک زو پلانٹ پر ملنا ہمارے لئے کسی طرح سے بھی لائف کی موجودی کے ایویڈنس نہیں ہوگا کئی ایسے سارے راستے اور بھی ہیں جن سے کسی پلانٹ کے ایک موسفیر اوکسیجن ریچ بن سکتا ہے